بسم اللہ الرحمن الرحیم روست بریانی بنانے کے لئے جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے اس میں میں نے لیا ہے چکن لیگ پیس کیا ہے تو اس کو میں اکرٹ لگا کر سب سے پہلے تو اس کو میرینیٹ کر کے رکھوں گے اس کے بعد جو بریانی کا جو ہے مسالہ وہ تیار کریں گے ہم تو اس میں جو چیزیں ایڈ ہوں بھی جو میں نے جن چیزوں سے میرینیٹ کرنا ہے ان میں میں نے لیا ہے نمک نمک میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون آپ اپنے اکارنی ٹو ٹیسٹ نمک لے سکتے ہیں کالی مرچ پاورڈر لیا ہے اور یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اور لیمو کا رس لیا ہے میں نے جو کہ ہم ٹو ٹیبل سپون تو اس کے علاوہ جو میں نے مسالہ بنانا ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے پیاز یہ میں نے چھوٹے چھوٹے لیا ہے آپ اگر بڑے سائز کے لیں گے تو تقریباً چار لیجئے گا میں نے یہاں سے سات سے آٹھ لیا ہے اور تین میں نے ٹیماتر لیا ہے چار میں نے سبز مرچ اور ادرک لیا ہے لسن کا پیسٹ میں نے پہلے سے بنا کر رکھا ہوا ہے تو وہ اس میں آٹ کریں گے اور جو ہے اس کو میں جس میں فرائی کروں گی وہ میں نے یہ اس مشین میں اس کو میں فرائی کروں گی تو یہ میں نئی لے کر آئی ہوں تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ساتھ دیکھوں کہ اس میں کیسی بنتی ہے تو اس کے اوپر یہ انہوں نے اپشن دیئے ہوئے ہیں جو جو چیز آپ اس میں بنا سکتے ہیں اور جو چکن ہے انہوں نے اوپشن دیا ہوئے ہیں تقریباً تین سو پچاس گرام جو ہے اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ بیس منٹ میں یہ آپ کو بالکو ریڈی ملے گا تو اب ہم جو ہے چکن کو پہلے سے میرینیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس مشین میں ڈال کر تو بنانا سٹارٹ کریں گے میں نے کہا کیوں نہ میں نہیں لے کر آئی ہوں یہ مشین کیوں نہ میں آپ کے ساتھ تو شیئر کر لیتی ہوں تو اس کو ہم کٹس لگا لیں گے تاکہ جو اس کا ہم نے مسالہ لگانا ہے اس کو وہ اس کا جو اثر ہے وہ چکن کے اندر تک چلا جائے اس طرح سے میں اس کو کٹ لگا کر اس بول میں ڈالتی جاؤں گی جی تو ویورز میں ہاتھ میں اس کو کر کے تو کٹس لگا رہی تھی لیکن اچھے سے نہیں لگ رہی تھے تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو چوک بار کے اوپر رکھ کر تو پھر کٹس لگائے جائیں تو یوں میں اس کو اچھے سے کٹس لگا لوں گی اور اس بول میں ہم ڈالتے جائیں گے اسی طرح سے یہ میں سارے جو لیک پیس ہیں اس کو میں کٹ لگا لیتی ہوں یہ تقریبا میں نے 1 کے جی جو لیے ہیں لیک پیس اس کو میں نے اچھے سے ساف کر کے دھو کر پھر رکھا ہوا تھا تو میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ آج یہ کو نئی ریسپی شیئر کر لیتی ہوں آپ اس کو اگر آپ کے پاس مشین اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو جو ہے آئل میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس مشین کا سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ آپ کو آئل ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس میں آئل کے بغیر یہ بنتا ہے جی تو ویور یہ دیکھیں چکن لیک پیس کو میں نے اچھے سے کٹ لگا لیے ہیں تو اب ہم اس میں مسالہ ایڈ کرتے ہیں جو اس کو میں نے مسالہ لگانا ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں اس کے اندر تو کچھ زیادہ تو مسالہ میں نے اس کو نہیں لگانا آپ چاہیں تو اس میں اور مسالہ جات ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے جو ہے باقی کے مسالے وہ میں جب مسالہ اس کا تیار کروں گی اس میں ایڈ کروں گی ابھی فیلحال جو ہے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے جو کانی میرچ لی ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور یہ ہے نمک اور یہ لیمو کا رس اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو میں زیادہ دیر پریے نہیں رکھوں گی لیکن آپ کیونکہ میرا مجھے بالکل ذہن سے نکل گیا تھا اس کو میرینیٹ کر کے رکھنے کا تو اس لیے میں تھوڑا لیٹ اس کو لگا رہی ہوں اور افتاری کا بھی وقت ہونے والا ہے تقریبا ڈیر سے دو گھنٹے ابھی ہیں افتاری میں تو میں نے کہا اس کو ہم تقریبا آدھا گھنٹہ لگا کر رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو فرائی کر لوں گے آپ تقریبا 3 سے 4 گھنٹے اس کو میرینیٹ کر رکھیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو فرائی کرنا سٹار کرتے ہیں تو ان کو ہم میرینیٹ کر کے یہ اچھے سے میں اس کو میرینیٹ کر دیا ہے تو اس کو ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ پر اور پھر ساتھ ہم جو مسالہ ہے بریانی کا مسالہ وہ تیار کر لیں گے پیاز وغیرہ کاٹ کر تو یہ میں نے ان کو اچھے کرتے ہیں جی تو ویور اب ہم ساتھ ساتھ پیاز کاٹ دی جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ پیاز سپیت میرینیٹ کرتے جاتے ہیں پہلے سب سے ہم پیاز کاٹ سٹار کر دی ہے تو ساتھ ہی ہم اس کو سائیڈ کر تے ہیں اور جو ہے دیج کی ہم کڑا اس کے طرف دی چلے کے اوپر اور ساتھ ہم یہ پیاز کاٹ کر اس میں ایڈ کرتے جائیں گے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہم پلیز 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 ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو فل واش کیا کریں تاکہ ہمارا واش ٹائم وہ کمپلیٹ ہو ماشاء اللہ سے سبسکرائبر تو میرے کافی زیادہ ہو گئے ہیں لیکن وہ بھی میں آپ سرپرائز دوں گی اتنے میرے ہو گئے ہیں تو اس کے علاوہ واش ٹائم اس کے ہمیں بہت ضرورت ہے واش ٹائم ابھی ہمارا کم ہے تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو فل واش کیا کریں تاکہ جو ہمیں بھی فائدہ ہے آپ لوگوں کی ویڈیو بھی میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں فل واش کر رہوں آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز تمام لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو آگے لی کا چلیں تو یہ میں نے دیج کی لے لی ہے اس میں ہم جلے پہ رکھ دیتے ہیں اور ساتھ ہم جو ہے پیاز تھوڑا تھوڑا کٹ کے اس پیاز کر دیتے ہیں اس طرح سے دوسرے پیاز رہ گئے ہیں وہ بھی ہم کٹ کر دیتے ہیں جی تو ویورز پیاز میں نے کٹ دی ہے تو اب ہم اس میں جو ہے آئیل آئیل کرتے ہیں اور چلوہ کو بھی میں نے آن کر دیا ہے تو آئل ڈال کر پھر باقی چیزیں میں ساتھ ساتھ کارتی سنے ایڈ کرتی جاؤں گی جی تو ویورز آئیل میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو میں لائٹ گولڈن سا کروں گی اس کے بعد پھر میں باقی کی چیزیں ایڈ کروں گی پھر اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں لسن ادرک پیسٹ وہ ایڈ کر دوں گی اس میں میں جو یہ فائنلی بہت تھوڑا سا رہ گیا تھا اس کے در تھوڑا سا میں پانی ایڈ کر کے لسن ایڈ کر دیا ہے اور جو ادرک کو میں پیسٹ تھا ہم وہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے نکس کر لیتے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے جب تک یہ جو تماتر ہیں ہم نے ابھی ڈالے یہ ڈالنا جائیں جی تب ہوا یہ دیکھیں تقریبا جو ٹماٹر وہ گل چکے ہیں لیکن ابھی ہم مکسور اچھے سے گلائیں گے تو اس میں میں جو ہے ایک پاکٹ بریانی مسالہ وہ ایڈ کر دوں ہی کیونکہ یہ 1 kg جو ہے چاول ہے اور 1 kg ہی اس نے گو سیارت کیا ہے تو بریانی ہم نے خوڑی سی سپائسی بناتے ہیں سب کو بہت پسند ہے سپائسی اور اس کو مچھے سے مکس کریں گے اس میں تھوڑا نمک کم ہوتا ہے پھر نمک میں تھوڑا اور آٹ کروں گی اس کے اندر تقریبا 2 tablespoon نمک آٹ کروں گی اور دو اور اس کے علاوہ میں اس میں نیمو کا رس وہ بھی آٹ کروں گی کیونکہ نیمو کا رس میں اس میں بھی آٹ کیا تھا اس میں بھی میں تقریبا 4 سے 5 چمچ لیمو کا رس وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مسالہ اس کا جب تیار ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم جو ہے چکن کو جو میرینیٹ کر کے چکن رکھا تھا اس کو پرائی کریں گے جب تک مسالہ تیار ہوتا ہے مشین کو یہ دیکھیں میوور مشین کو اون کر دیا ہے تو اب یہ 20 منٹ تک انشاءاللہ سے یہ بلکل بن جائے گی ایک سسٹر مجھ سے پوچھ رہی تھی جو میں کل ویڈیو آج ویڈیو میں اپلوڈ کی ہے تو اس میں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کی امڈی پر پٹ لگا ہے تو وہ سسٹر میری امڈی نہیں تھی وہ میرے ہسپینڈ کسی وہ کام پر جاتے ہیں تو وہ پر ان کو کٹ لگ گیا تھا اس وجہ سے اپنے ہاتھ پر پٹی کی ہوئی تھی تو وہ میرا ہاتھ نہیں تھا تو اگر یہ گوشت ہو رہا ہے یہ بھی ہمارا کبھی بند مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اس میں یہ تیز پاتھ کے پتے ہیں وہ تین ایڈ کر دوں گی اور اس کے علاوہ اس میں میں سابت زیرہ اور سابت دھنیا 1 1 ڈیبل سپون یہ ایڈ کر دوں گی اور جوسرے چڑھے پر ہم میں نے آنچ آن کر رکھی ہے اس پہ چاول کے لئے پانی بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں یہ تو ہوا یہ میں چاول بوائل کرنے کے لئے پانی جو چلے پر رکھا ہے تو اس میں میں نے زیرا ایڈ کیا ہے اور یہ نمک جو کے 4 ٹیبل سپون نمک ہے وہ ایڈ کر کریں گے الحمدلللہ یہ دیکھیں برکل مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے نیچے سے آنچ کو بند کر دیں گے اور جب تک ہمارا چکن روست ہوتا ہے تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں چکن کیسا روست ہوا ہے جی تو ویور یہ دیکھیں اس کا ٹائم جو بہت مزے کی لگ رہی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ تو ویور یہ دیکھیں اس کو ہم نکال لیتے ہیں اس پلیٹر میں اور دوبارہ سے ہم جو ہے دوسری وہ رکھیں گے سب سے اچھی چیز تو اس میں یہ ہے کہ اس میں آئل بلکل نہیں ایڈ ہوتا اب دوبارہ رکھ دیا ہے اب ہم اس دوبارہ سے رکھ دیتے ہیں جو دیکھیں آپ کو نزدیک سے دکھاتے ہیں اس کے لکھ اتنی پیاری کیا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے جو ہے اندر تک بلکل گل چکا ہے تو جب اس کو میں بریانی میں ایڈ کروں گی تب بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو یہ دیکھیں چاولوں کا پانی جو ہے بوائل ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں جو چاول ہے وہ ایڈ کر دیں جی تو بیوار یہ دیکھیں چاول میں اس میں آج کر دی ہے تو اب چاولوں کو مکس کر دی ہیں اور جیسے ہی چاول بوائل ہو جائیں گے تو ہم پانی نکال دیں گے جی تو بیوار دیکھیں جی آپ کو بتا ہے چاول بوائل ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں لیئر لگانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم چکن ہے وہ بہت اچھے سے روز ہو چکا ہے تو ہم لیئر لگا لیتے ہیں اور ایسے ہی ہم جو ہے چکن وہ بھی رکھ دیں گے آپ اس کو گھر ہمیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ریسیپی کیسی بنی ہے یہ تو بہت مزے کی ریسیپی بنتی ہے اور اب ہم اس کے اوپر چاولوں کی ایک لیئر لگا دیں گے جی تو یہ دیکھیں اوپر چاولوں کی لیئر ایک خول لگا دی ہے تو اب ہم اسی طرح سے جو ہے سالن کی لیئر وہ لگا دیں گے اور اوپر چکن وہ رکھ دیں گے چکن لیک پیس جی تو بیو یہ دیکھیں کہ میں نے ایک اور لیئر لگا دی ہے اب اس طرح سے میں اس لگی لگی ہے اور اینڈ میں اس کے اوپر جو ہے پدینہ بلکل فریش اپنی دھر کا پتے وہ ایڈ کر دوں گے اور اس کو ہم تقریب بن پندرہ سے بیس منٹ دم دیں گے دیکھیں اس کو میں نے کر دیا ہے milku ڈیک اور اب ہم اس کو دم پہ رکھتے ہیں جی تو ویورز دم آ چکا ہے ماشاء اللہ سے اب ہم اس کو ریش آؤٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ویورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی ریسپی میری بلکل ریڈی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کومنٹ سپوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں انشاءاللہ آگلی ریسپی کے ساتھ گر سے حاضر ہوں گے تب تک کے امان اللہ حافظ